ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا کے صوبے نووہ اسکوشیہ میں مسلح شخص کی فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھارا ہو گئی پولیس کی جانب سے ہلاکتیں بڑھنے کا خطشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے ہائی ریور کے قریب واقعے گوشٹ پیکنگ کے پلانڈ میں بڑے پیمانے پر کورونا وائرس پھیلنے کے بعد پلانڈ کو سیل کر دیا گیا مانٹریال میں ہاؤس پارٹی کرنے والوں پر پولیس نے دس ہزار ڈالر سے ضائد کا جرمانہ کر دیا پولیس کو فون کال کے ذریعے ہاؤس پارٹی کی شکایت موصول ہوئی کینیڈا میں کورونا وائرس پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے اور نئے کیسز کی تصدیق کے بعد ملک میں مجموعی طور پر اب تک چھتیس ہزار تین سو اکیاسی افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں تاریخ میں پہلی بار تیل کی عالمی قیمت منفی سنتیس اچاریہ چھتین ڈیالر فی بیرز ہو گئی کورونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر ہونے والے لوگ ڈاؤن کے باعث تیل کی خپت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں ہم اپنے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں ایک لاکھ بہتر ہزار ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو کا کہنا ہے کہ ہم ان خیراتی اداروں اور غیر نفع بخش تنظیموں کے لیے مزید تعاون کا اعلان کر رہے ہیں جو ہمارا انتہائی کمزور لوگوں کے لیے ضروری خدمات سر انجام دیتے ہیں ٹرودو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت خیراتی اداروں کی مدد کے لیے تین سو پچاس میلین ڈالر کے امرجنسی کمیونٹی سپورٹ فنڈ تشکیل دے رہی ہے جسے ہمارا استرک selectر ہمارے لہم سپورٹ فنڈ تشکیل درم کمیونٹی جز کمیونٹی سپورٹ فنڈ تشکل دروس امارا rotہ ای طور پاستید کمیونٹی سپورٹ فنڈ تشکل لیچی امارا اعجانید وید من سپورٹ فنڈ تشکلی لیچی امارا ایشکی استرکترین اور اس سے احادایی رہنم آنسانات جیز امارا ای شرم بالکل یک شرمینٹی آنسانات کا قناہ ناستید جسٹرن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس پھیلنے کے سبب پروسیسنگ کے بڑے پلانٹس آرزی طور پر بند ہونے کی وجہ سے ملک میں گایا کے گوشت کی کمی کی توقع نہیں کر سکتے تاہم کیمتیں بڑھ سکتی ہیں پروڈو کا کہنا تھا کہ بیف پروڈیوسر اور اسیسییشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گوشتی سپلائی کے لیے برامت کے بجائے کینیڈین عوام کو ترجیح دیں گے لیمارکہ ڈیو مگون سے بیشتر خریف بیشتر کنیدتا ہیتون ہے لطور پر بھی اور اگر حقا مانات کو افترض بغیر بند ہوتا یمینی علی دیں گیا ہے sometimes we know that it is extremely important to do everything we can to keep Canadians safe to keep workers in all industries across this country essential or not as safe as we possibly can and i'm pleased to see measures being taken to reflect on how to keep people safe ویلکم بیک کینیڈا کے صوبے نوہ اسکوشیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ہلاک شدگان میں خاتون پولیس افسر ایک الیمنٹری سکول ٹیچر دو ہیل کیئر ورکر ایک ہاندان کے تین افراد بھی شامل ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے صوبے نوہ اسکوشیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ہلاک شدگان میں خاتون پولیس افسر ایک الیمنٹری سکول ٹیچر دو ہیلتھ کیئر ورکرز ایک ہی خاندان کے تین افراد بھی شامل ہیں جبکہ ایک پولیس آفسر اسپتال بھی زیر علاج ہے جس کی حالت تشویشناک ہے ان افراد کو بارہ گھنٹے تک جاری رہنے والی ہنگا مارائی کے دوران ہلاک کیا گیا تھا جبکہ ملزم مزید افراد کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا کینیڈا کے پولیس فورس مسلح شخص کا پیچھا کرتی رہی تاہم ملزم واردات کے دوران گاڑیاں بدلتا رہا جسے پولیس نے ہلاک کر دیا ملزم کی شناخت ہو گئی ہے لیکن اب تک حملے کے محرکات سامنے نہیں آئے ہیں پولیس نے کہا ہے کہ ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ ہے واضح رہے کہ امریکہ کے مقابلے میں کینیڈا میں بندو کی ملکیت کے قوانین قدر سخت ہیں اور کینیڈا میں ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں اس سے قبل دوہزار انیس میں دو مفرور نوجوانوں نے شمالی برطانوی کولمبیا میں چھٹیاں منانے کے لیے آئے آسٹریلیای نجات امریکی جوڑے سمیت تین افراد کے قتل کا اعتراف کیا تھا انیس سو نواسی میں کیوبک میں ایک کالج میں فائرنگ سے چودہ خواتین ہلاک ہو گئیں جبکہ قاتل نے تمام مرد افراد کو کلاس روم سے باہر بھیجا اور فائرنگ کر دی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد سترہ سو کے قریب جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے اور نئے کیسز کی تزدیق کے بعد ملک میں مجموعی طور پر اب تک چھتیس ازار تین سو اکیاسی افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد سترہ سو کے قریب جا پہنچی ہے آخری اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ کیسز کینیڈا کے صوبے کیوبک میں سامنے آئے ہیں جہاں متاثرین کی تعداد ساڑھے انیس ہزار کے قریب گئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد نو سو پچاس ہے آنٹیریہ میں متاثر افراد کی تعداد گیارہ ہزار تین سو ہے جبکہ مزید چودہ افراد جوان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد پانچ سو نبوے ہو گئی ہے البرٹا میں دو ہزار نو سو آٹھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور وہاں امواق کی تعداد ان سٹھ ہے برٹش کولمبیا میں ایک ہزار چھ سو ننانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے صوبے میں امواق کی تعداد شیاسی ہے البرٹا کی چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ کلگری میں چار سو چوراسی کرونا وائرس کے کیسز کا تعلق اس کارگل میٹ پیکنگ سے ہے جن میں بہت سے کمیونٹی ٹرانسمیشن کے کیسز بھی شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہائی ریور کے قریب واقعے ایک گوش پیکنگ کے پلانٹ میں بڑے پیمانے پر کرونا وائرس پھیلنے کے بعد پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ عملے کے تمام عرقین کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے کمپنی کی جانب سے ایک دام ایک ملازم کی ہلاکت اور تین سو ساٹھ دیگر میں کرونا وائرس کی ٹیسٹ پوزیٹف آنے کے بعد کیا گیا ہے البرٹا کی چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ کیلگری میں چار سو چورانوے کرونا وائرس کے کیسز کا تعلق اس کارگل میٹ پیکنگ سے ہے جن میں بہت سے کمیونٹی ٹرانسمیشن کے کیسز بھی شامل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پلانٹ سے منسلے کیسز کی تعداد میں اضافہ کا خطشہ ہے مانٹریال میں ہاؤس پارٹی کے دوران گھر میں موجود سات افراد کو سہت عامہ کے حکمات کی خلاف ورزی کرنے پر ہر ایک کو پندرہ سو چھالیس ڈالر کا جرمانہ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مانٹریال کے شمالی علاقے ٹریبون میں پولیس نے ہاؤس پارٹی کرتے ہوئے پابلک ہیل کے حکمات کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو دس ہزار ڈالر سے زائد کے ساتھ ٹکٹ جاری کیے پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انہیں فون کال کے ذریعے ہاؤس پارٹی کے شکایت موصول ہوئی افسران نے بتایا کہ انہوں نے بلند آواز میں موسیقی سنی ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ گھر کے اندر متعدد افراد موجود ہیں پولیس نے بتایا کہ جب گھر کے مالکان نے افسران کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے گھر میں داخل ہونے اور ان لوگوں کی شناک کرنے کا وارنٹ حاصل کیا ہے جن پر انزام آئیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے موجودہ وبائی حالت میں عوامی اجتماعات پر پابندی سے متعلق صحت آمک احکامات کی خلاف فرزی کی ہے پارٹی کے دوران گھر میں موجود سات افراد کو صحت آمک احکامات کو ماننے سے انکار کرنے پر ہر ایک کو ایک ہزار پانچ سو چھالیس ڈالر کے ٹکٹ دیے گئے ہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت منفی سطح تک گر گئی ہے تیل ساس کمپنیاں مئی میں تیل دخیرہ کرنے کی سہولیات اور دخائر بھر جانے کے خطرے کے پیش نظر خریداروں کو خود سے پیسے ادا کر رہی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارس کی وجہ سے عالمی سطح پر ہونے والے لاؤک ڈاؤن کے باعث تیل کی خپت نہ ہونے کے براور رہ گئی ہے جس کی وجہ سے قیمتیں منفی سے بھی نیچے چلی گئی ہیں اور اب کمپنیاں لوگوں کو تیل خریدنے کے پیسے دینے لگیں گی تفصیلات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت منفی سطح تک گر گئی ہے تیل ساس کمپنیاں مئی میں تیل زخیرہ کرنے کی سہولیات اور زخائر بھر جانے کے خطرے کے پیش نظر خریداروں کو خود سے پیسے ادا کر رہی ہیں امریکہ کی تیل کمپنیوں کے مروجہ میار ویسٹ اکساس انٹر میڈیر کے مطابق تیل کی قیمت منفی سنتیس اشاریہ چھے تین ڈالر فی بیریل کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے کرونا وائرس کی وبا کے بعد دنیا بھر میں لاکڈاؤن کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی خپت اور طلب میں بہت کمی آئی اور تیل کی منڈی کریش کر گئی ہے جس کے نتیجے میں تیل ساس کمپنیوں کو کرائے پر ٹینکرز لے کر اضافی تیل کو زخیرہ کرنا پڑ رہا ہے اور اس سبب امریکی تیل کی قیمت منفی سطح تک گر گئی ہے پیر کے روز عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں انتہائی گراوٹ کی وجہ ایک تکنیکی بنیاد بھی بنی کیونکہ تیل کی تجارت اس کی مستقبل کی قیمت سے حساب سے کی جاتی ہے اور مائی تک کے کیے گئے مہائدے منگل کو ختم ہو رہے ہیں لہٰذا تیل ساس کمپنیاں ان مہائدوں کے تحت خریدے گئے تیل کو متعلقہ ممالک کے حوالے کرنا چاہتی ہیں تاکہ انہیں اس کو زخیرہ کرنے کے لیے اضافی اخراجات برداشت نہ کرنا پڑے عالمی سطح پر تیل کی سنت کو اس وقت تیل کی گرتی ہوئی مانگ اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے درمیان اس کی پیداوار کو کم کرنے پر اختلافات جیسے مسائل کا شکار ہے عالمی سطح پر اب بھی خام تیل کی رسط دنیا کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا ہم نے اپنے سٹرٹیجک زخائر میں پچھتر میلین بیریل تیل کا اضافہ کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا ہم اپنے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا ہم نے اپنے سٹرٹیجک زخائر میں پچھتر میلین بیریل تیل کا اضافہ کر دیا ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر اقدام کر رہا ہے ہم نے وینٹی لیٹرز کے حوالے سے زبردست کام کیا بکسمتی سے میڈیا نے اسے نہیں دکھایا ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جس شہری کو بھی وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑی اسے مہیا کیا گیا امید ہے چھوٹے کاروباروں کی مزید انداز کنے جلد معاملات تیف آ جائیں گے واضح رہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے 42,518 افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ وائرس سے 7,92,000 سے زائد متاثر ہیں آخری اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 16,64,007 مریض اب بھی اسپطالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 57,165 کی حالت تشویشناک ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 25,000 کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ اس سے حلاقتیں 1,72,000 ہو گئیں آخری اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 16,64,007 مریض اب بھی اسپطالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 57,165 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 6,44,862 مریض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے نجات پا کر اسپطالوں سے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں بیلجیم میں کرونا وائرس سے موت کی تباہ کاریاں جواری ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 170 افراد لکمہ اجل بن گئے اس طرح بیلجیم میں کرونا وائرس سے حلاق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,998 ہو گئی ہے اسپین میں کرونا وائرس سے اب تک دو لاکھ چوار ہزار مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وبا سے امواد 21,282 ہو چکی ہیں اٹلی میں کرونا سے مجموعی امواد 24,114 ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 1,81,228 رپورٹ ہوئے ہیں فرانس میں کرونا وائرس کے بعد اس مجموعی حلاقتیں 20,265 ہو گئیں جبکہ کرونا کیسز 1,55,383 ہو گئے جرمنی میں کرونا سے کل امواد کی تعداد 4,862 ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز 1,47,065 ہو گئے برطانیہ میں کرونا وائرس سے مجموعی امواد 16,509 ہو گئیں جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 1,24,743 ہو گئی چین میں کرونا سے کل ہلاقتیں 4,632 ہو گئیں جبکہ کل کرونا کیسز 82,758 ہو گئے ترکی میں کرونا وائرس سے جواں بہا کھونے والوں کی تعداد 2,140 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 90,980 ہو گئے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,209 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 83,505 ہو گئے ہیں کرونا وائرس سے روس میں کل امواد 405 ہو گئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 47,121 ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 103 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 8,892 تک جہ پہنچی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تک ٹی وی ڈیٹیو پہ تک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی کسام کا چیلنجن زمانہ ہو تک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے